بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو آنے والی مسیبتوں کو دور کر دے اور آپ کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا جو وظیفہ ہے وہ تین لینے کے لیے خاص وظیفہ ہے جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی برکل آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے سورة الفاتحہ کا بہت آسان سا یہ طریقہ ہے یہ ورد آپ نے کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے یہ دعا کے قبولیت کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو اس کو اولاد کے حوالے سے شیئر کروں کہ آپ اولاد کے لیے اس طرح سے عمل کر کے ضرور دعا کریں اللہ باکہ آپ کی دعاوں کو قبول اور منظور فرمائیں اور تمام وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیں امید کروں گی کہ آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں گے اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میری چینل پڑھنے ہیں جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے ویل آئیکن کو پریس کر دینے سے میری چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ پیس بک کے پیز محور اسلام کو لائک کیجئے اس کے میسنجر میں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں وظیفہ صورت الفاتحہ کے مطالق ہے صورت الفاتحہ قرآن مجید کے تمام احکامات کو بیان کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت محبوب ہے اس طرح سے کہ دیکھئے کہ ہم اپنی ہر نماز میں اس کو کتنی مرتبہ دہراتے ہیں اگر ہماری سترہ رکعت کی نماز ہے عشاء کی تو ہم اس کو سترہ مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس میں موجود دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں خاص طور پر اس کی جو آیت ہے کہ بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان خاص ہے اللہ کو بہت محبوب ہے آپ بھی اپنی نمازوں کا خاص احتمام کیجئے اور آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ جمعہ رات جمعہ اور راتے کے دن آپ نے دو رکعت نفی الحاجت کے ادا کرنے ہیں کسی بھی وقت کر لیجئے جبکہ نفیل نماز پڑھنا یا نماز پڑھنا مکرون نہ ہو اس کا وقت ہے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے دو رکعت نفیل نماز پڑھنی ہے حاجت کے حوالے سے اور آپ نے ہر رکعت میں تین مرتبہ سورت الفلاس کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے درود ابراہیمی کو شروع اور انڈ میں پڑھنا ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے شروع اور آخر دونوں میں ایک ہی تعداد کو پڑھنا ہے اگر شروع میں تین مرتبہ پڑھا ہے تو انڈ میں بھی تین مرتبہ پڑھئے اور اس کے درمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ نے اتنے پیسوں کی چیز لینی ہے اور پچوں میں تقسیم کر دینی ہے اور تیسرے دن آپ نے بحیثیت تیسرے دن آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا ہے کسی بھی ضرورت مند کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آیا ہے آپ خود بھی کریں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمان شیئر کریں گے اینڈ میں میں ان تمام سبسکرائبرز کے لیے جو دعا کی درخواست کرتے ہیں دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اپاک پر وردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے اللہ تجھے تیری بڑائی کا واسطہ تجھے تیری بزرگی کا واسطہ اے اللہ ان تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے اے پاک پر وردگار فرزانہ نظیر کو چودری عابد حسین سحیل کو عدیل جمیل کو نیہ خانم کو کیرن زمان کو زاہدہ خاتون کو حسن کو سونیا جٹ کو مسعود احمد کو نوید احمد کو مبین خان کو کاشان خان کو ساجد علی کو عزمہ یوسف کو رکیہ فاطمہ کو سکلین خان کو عویس کو خدیجہ تلکبرہ کو طیبہ کو محمد شہباز کو کندیل کو سیما کو عدیل شاہ کو سحر خان کو امجد حسین کو حیدر حسین کو ساجدہ ناس کو لائبہ ادریس کو اظہر کو فاخرہ امام کو اللہ بخش جنیجو کو آمیر کو مریم بھٹی کو فاشا کو نگار فاطمہ کو وقاس ایوب کو سنہ خورم کو سوبیا پرویس کو زہرہ کو دانش توقیر کو نمرہ حیدر کو عمر عابد کو ارحان خان کو تنویر کو نمان نومی کو سبینہ انساری کو خکر کو سائمہ اختر کو زہدہ خاتون راشدہ راشد علی انیس مرزا زہدہ خاتون آسمہ بلوچ کریم خان کو سیما شیح کو نازمہ قاضی کو عابد حسین کو شگفتہ ناس کو عائشہ صدیقہ کو اور اے پروردگار وہ لوگ ان کے علاوہ جنہوں نے نام لے کر دعا کا کہا ہے اے پاک پروردگار ان سب کی دعاوں کو قبول اور منظور فرما دے ان کی تمام بیماریوں کو دور کر دے ان کی تمام ان گناہوں کو معاف فرما جو ان کی دعاوں کی قبولیت میں آڑے آ رہے ہیں اے پاک پروردگار وہ لوگ جو کئی سالوں سے ترس رہے ہیں اولاد کے حوالے سے اللہ ان کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے اے پاک پروردگار بے شک کہ تو ہی اس چیز پر قادر ہے کہ کسی کو اولاد جیسی خوبصورت اور پیاری نعمت اتا فرما دے یا اللہ تو وہ دولت ہے جو کسی بھی کارخانے میں نہ بنتی ہے نہ کسی وزار سے ملتی ہے اے پاک پروردگار نہ ہی کسی انسان میں اتنی طاقت ہے وہ کسی کو یہ دولت عطا کر دے اے اللہ یہ صرف اور صرف تیرے ایک تیار میں ہے سب تجھ سے مانگتے ہیں تیری مدد چاہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اے اللہ ہماری عبادتوں کو بھی خالص کر لیجئے اے اللہ تو ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج بنا دے یا اللہ ہمیں وہ اولاد اتا فرما جو تیری فرما بردار ہو ہماری گناہوں کو معاف فرما کر ہماری زندگیوں میں ایمان اتا فرما بندگی اتا فرما خالصتا تیری عبادت کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین کا وقت ہے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے دو رکعت نفل نماز پڑھنی ہے حاجت کے حوالے سے اور آپ نے ہر رکعت میں تین مرتبہ صورت الفلاس کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے درود ابراہیمی کو شروع اور انڈ میں پڑھنا ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے شروع اور آخر دونوں میں ایک ہی تعداد کو پڑھنا ہے اگر شروع میں تین مرتبہ پڑھا ہے تو انڈ میں بھی تین مرتبہ پڑھئے اور اس کے درمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ صورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ نے اتنے پیسوں کی چیز لینی ہے اور پچوں میں تقسیم کر دینی ہے اور تیسرے دن آپ نے بحیثیت تیسرے دن آپ نے اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ دینا ہے کسی بھی ضرورت مند کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہے اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید نہیں ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ